حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابن ابی ملیقہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں میری باری کے دن ہوئی آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جب آپ بیمار پڑے تو ہم آپ کی صحت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اس بیماری میں بھی آپ کے لیے دعا کرنے لگی لیکن آپ فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا پھر رفیق العالی پھر رفیق العالی اور عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تازہ ٹہنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں چنانچہ وہ ٹہنی میں نے ان سے لے لی پہلے میں نے اسے چبایا پھر صاف کر کے آپ کو دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسواک کی جس طرح پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے اس سے بھی اچھی طرح سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک مجھے انعیت فرمائی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا یا راوی نے یہ بیان کیا کہ مسواک آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اس طرح اللہ تعالی نے میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع کر دیا جو آپ کی دنیا کی زندگی کا سب سے آخری اور آخرت کی زندگی کا سب سے پہلا دن تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکاون عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں ابو سلمہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی قیامگاہ سخ سے گھولے پر آئے اور آ کر اترے پھر مسجد کے اندر گئے کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں کی اس کے بعد آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے ناش مبارک ایک یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی آپ نے چہرہ کھولا اور جھک کر چہرہ مبارک کو بوسا دیا اور رونے لگے پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو خدا کی قسم اللہ تعالی آپ پر دو مرتبہ موت تاری نہیں کرے گا جو ایک موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آپ پر تاری ہو چکی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو باون چار ہزار چار سو ترے پن ابو سلمہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ جاؤ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کیا اتنے میں لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا اما بعد تم نے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ نے خط فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں ارشاد الشاکرین تک ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا خدا کی قسم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی اب یہ حال تھا کہ جو بھی سنتا تھا وہی اس کی تلاوت کرنے لگ جاتا تھا زہری نے بیان کیا کہ پھر مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس سکتے میں آ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چار سو چون جہیہ بن سعید نے بیان کیا ان سے صفیان بن آئینہ نے ان سے موسیٰ بن ابی آئیشہ نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے اور ان سے آئیشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بوسا دیا تھا صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار چار سو پچپن چار ہزار چار سو چھپن چار ہزار چار سو ستاون یحییٰ بن سعید نے بیان کیا عبداللہ بن عبی شعبہ کی حدیث کی طرح لیکن انہوں نے اپنی اس روایت میں یہ اضافہ کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں ہم آپ کے موں میں دوا دینے لگے تو آپ نے اشارے سے دوا دینے سے منع کیا ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا پینے سے بعض اوقات ناگواری ہوتی ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے اس لیے ہم نے اسرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں جتنے آدمی ہیں سب کے موں میں میرے سامنے دوا ڈالی جائے صرف عباس رضی اللہ عنہ اس سے الگ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اس کام میں شریف نہیں تھے اس کی روایت ابن زراد نے بھی کی ان سے ہشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھاون اسود بن یزید نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کا ذکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص وسیعت کی تھی تو انہوں نے بتلایا یہ کون کہتا ہے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ نے تشت منگوایا پھر آپ ایک طرف جھک گئے اور آپ کی وفات ہو گئی اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے کب وسیع بنا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو انسٹھ طلحہ بن مصرف نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن نبی اوفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وسیع بنایا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے پوچھا کہ لوگوں پر وسیعہ کرنا کیسے فرض ہے یا وسیعہ کرنے کا کیسے حکم ہے انہوں نے بتایا کہ آپ نے کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وسیعہ کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ساٹھ عمرو بن حارس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ درہم چھوڑے تھے نہ دینار نہ کوئی غلام نہ باندھی سوہ اپنے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے اور آپ کا ہتھیار اور کچھ وہ زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مجاہدوں اور مسافروں کے لیے وقف کر رکھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکسٹھ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچینی بہت بڑھ گئی تھی حضرت فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آہ ابباجان کو کتنی بیچینی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا آج کے بعد تمہارے ابباجان کی یہ بیچینی نہیں رہے گی پھر جب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی آئے ابباجان آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے آئے ابباجان آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں پھر جب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیئے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا انس تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار چار سو باسٹھ ظاہری نے بیان کیا انہیں سعید بن مسیب نے کئی اہل علم کی موجودگی میں خبر دی اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سہت میں فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے انہیں جنت میں ان کی قیامگاہ دکھائی گئی پھر اختیار دے دیا گیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا اس وقت آپ پر غشی تاری ہو گئی جب ہوش میں آئے تو آپ نے اپنی نظر گھر کی چھت کی طرف اٹھا لی اور فرمایا اللہم رفیق العالی اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں انبیاء اور صدیقین سے ملا دے میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہمیں پسند نہیں کر سکتے اور مجھے وہ حدیث یاد آگئی جو آپ حالت سہت میں ہم سے بیان کیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخری کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہی تھا کہ اللہم رفیق العالی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو تری سٹھ شیبان بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے یحجہ بن نبی کسیر نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسط کے بعد مکہ میں دس سال تک قیام کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی رہی اور مدینے میں بھی دس سال تک آپ کا قیام رہا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چونسٹھ چار ہزار چار سو پینسٹھ لیس بن سعید نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے عمر ترے سٹھ سال تھی ابن شہاب نے کہا کہ مجھے سعید بن مصیب نے بھی اسی طرح خبر دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھیا سٹھ صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نقی نے ان سے عصود بن یزید اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے ذرہ ایک یہودی کے جہاں تیس سعجو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو سٹھ سٹھ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنایا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کی عمارت پر اعتراض کیا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم موسیٰ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر رہے ہو حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو سٹھ امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کا امیر عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا بعض لوگوں نے ان کی عمارت پر اعتراض کیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کیا اور فرمایا اگر آج تم اس کی عمارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی عمارت پر اسی طرح اعتراض کر چکے ہو اور خدا کی قسم اس کے والد زید رضی اللہ عنہ عمارت کے بہت لائق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے اور یہ یعنی عسامہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار چار سو انہتر عمرو بن حارس نے خبر دی انہیں عمرو بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر نے عبد الرحمن بن عصیلہ سنا بحی سے جناب ابو الخیر نے ان سے پوچھا تھا کہ تم نے کب ہجرت کی تھی انہوں نے بیان کیا کہ ہم ہجرت کے ارادے سے یمن سے چلے ابھی ہم مقام جحفہ میں پہنچے تھے کہ ایک سوار سے ہماری ملاقات ہوئی ہم نے ان سے مدینہ کی خبر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو پانچ دن ہو چکے ہیں میں نے پوچھا تم نے لیلت القدر کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن بلال رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے کے سات دنوں میں ایک تاقرات ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستر ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے کتنے غزوے کیے تھے انہوں نے بتایا کہ سترہ میں نے پوچھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے تھے فرمایا کہ انیس صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکھتر براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پندرہ غزووں میں شریک رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو بہتر معتمر بن سلمان نے بیان کیا ان سے کہمس نے ان سے عبداللہ بن بریدہ نے اور ان سے ان کے والد بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سولہ غزووں میں شریک تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار ستے ہکتر ابو سعید بن مغالی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا میں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر بعد میں میں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی صورت بتانے کا وعدہ کیا تھا آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہی وہ سبہ مسانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار چار سو چوہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولدعالدین کہے تو تم آمین کہو کیونکہ جس کا یہ کہنا ملائکہ کے کہنے کے ساتھ ہو جائے اس کی تمام پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار چار سو پچھتر قطادہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زورے نے بیان کیا کہا ہم سے سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین قیامت کے دن پریشان ہو کر جمع ہوں گے اور آپس میں کہیں گے بہتر یہ تھا کہ اپنے رب کے حضور میں آج کسی کو ہم اپنا سفارشی بناتے چنانچہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور ارض کریں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا آپ کے لئے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے آپ ہمارے لئے اپنے رب کے حضور میں سفارش کر دیں تاکہ آج کی اس مسئیبت سے ہمیں نجات ملے آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس کے لائپ نہیں ہوں وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے اور ان کو پروردگار کے حضور میں جانے سے شرم آئے گی کہیں گے کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے میرے بعد زمین والوں کی طرف مابوس کیا تھا سب لوگ نوح علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں اور وہ اپنے رب سے اپنے سوال کو یاد کریں گے جس کے متعلق انہیں کوئی علم نہیں تھا ان کو بھی شرم آئے گی اور کہیں گے کہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا اور تورات دی تھی لوگ ان کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی عذر کر دیں گے کہ مجھ میں اس کی جرت نہیں ان کو بغیر کسی حق کے ایک شخص کو قتل کرنا یاد آ جائے گا اور اپنے رب کے حضور میں جاتے ہوئے شرم داونگیر ہوگی کہیں گے تمہیس علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اس کا کلمہ اور اس کی روح ہے لیکن عیسی علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھ میں اس کی حمت نہیں تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت مل جائے گی پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہو مانگو تمہیں دیا جائے گا جو چاہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی گئی ہوگی اس کے بعد شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں انہیں جنت میں داخل کراؤں گا اور پھر جب واپس آؤں گا تو اپنے رب کو پہلے کی طرح دیکھوں گا اور شفاعت کروں گا اس مرتبہ پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی جنہیں میں جنت میں داخل کراؤں گا چوتھی مرتبہ جب میں واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ جہانم میں ان لوگوں کے سوا اور کوئی اب باقی نہیں رہا جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے جہانم میں رہنا ضروری قرار دیا ہے ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ قرآن کی روح سے دو زخم قید رہنے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے خالدین فیحہ کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ دو زخمے رہیں گے جن کے لیے خالدین فیحہ کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ دو زخمے رہیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھے اتر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے میں نے ارز کیا یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے میں نے پوچھا اور اس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو صحیب بخاری حدیث 1447 صعیب بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمار یعنی کھنبی بھی من کی قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے صحیب بخاری حدیث 1447 محمد بن سلام نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے ان سے عبداللہ بن مبارک نے ان سے معمر نے ان سے حمام بن بنبا نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہوں اور حتتہ کہتے ہوئے یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے لیکن وہ الٹے چوتنوں کے بل گھسرتے ہوئے داخل ہوئے اور کلمہ حقت تاہ کو بھی بدل دیا اور کہا حب بزا فی شعرہ یعنی دل لگی کے طور پر کہنے لگے کہ دانا بال کے اندر ہونا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چار سو اناسی انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کی خبر سنی تو وہ اپنے باغ میں پھل توڑ رہے تھے وہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ میں آپ سے ایسی تین چیزوں کے مطالق پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا بتلائیے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے اہل جنت کی دعوت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی بچہ کب اپنے باپ کی صورت میں ہوگا اور کب اپنی ماں کی صورت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابی جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کے مطالق بتایا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بولے جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں عبداللہ بن سلام نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی من کان عدو لجبریل فئنہو نزلہو علا قلبک اور ان کے سوالات کے جواب میں فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر لائے گی اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بڑی بہتان باز قوم ہے اگر اس سے پہلے کہ آپ میرے متعلق ان سے کچھ پوچھیں انہیں میرے اسلام کا پتہ چل گیا تو مجھ پر بہتان تراشیاں شروع کر دیں گے بعد میں جب یہودی آئے تو آنز رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا عبداللہ تمہارے یہاں کیسے آدمی سمجھے جاتے ہیں وہ کہنے لگے ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئیں پھر تمہارا کیا خیال ہوگا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس سے انہیں پناہ میں رکھے اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ظاہر ہو کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اب وہی یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ ہم میں سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر شخص کا بیٹا ہے اور ان کی توہین شروع کر دی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ چیز تھی جس سے میں ڈرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار چار سو ایسی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم میں سب سے بہتر قاری قرآن ابی بن قعب رضی اللہ عنہ ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ عالی رضی اللہ عنہ قضاء یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے اس کے باوجود ہم ابی رضی اللہ عنہ کی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے جو ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن آیات کی بھی تلاوت سنی ہے میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا حالانکہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ وَمَا نَنْسَقُ مِنْ آیَاتِهِ اَوْنُنْسَحَا الْقِ ہم نے جو آیت منسوخ کی یا اسے بھلایا تو پھر اس سے اچھی آیت لائے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکاسی نافع بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لئے یہ مناسب نہیں تھا اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لئے یہ مناسب نہیں تھا اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لئے اولاد بتاتا ہے میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لئے بیوی یا اولاد بناؤں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو بیاسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین مواقع پر اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے والے حکم سے میری رائے نے پہلے ہی معافقت کی یا میرے رب نے تین مواقع پر میری رائے کے معافق حکم نازل فرمایا میں نے ارز کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا ہوتا کہ آپ مقام ابراہیم کو تواف کے بعد نماز پڑھنے کی جگہ بناتے تو بعد میں یہی آیت نازل ہوئی اور میں نے ارز کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ آپ مہات المومنین کو پردے کا حکم دیتے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیتِ حجاب پردے کی آیت نازل فرمائی اور انہوں نے بیان کیا اور مجھے بعض ازواجِ متحرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کی خبر ملی میں ان کے یہاں گیا اور ان سے کہا کہ تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بدل دے گا بعد میں ازواجِ متحرات میں سے ایک کہ یہاں گیا وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ازواج کو اتنی نصیحتیں نہیں کرتے جتنی تم انہیں کرتے رہتے ہو آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کوئی تاجب نہ ہونا چاہیے اگر اس نبی کا رب تمہیں طلاق دلا دے اور دوسری مسلمان بیویاں تم سے بہتر بدل دے آخر آیت تک اور ابن مریم نے بیان کیا انہیں یحیٰ بن عیوب نے خبر دی ان سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ترہ سی امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتی نہیں ہوں کہ جب تمہاری قوم قریش سے قابع کی تعمیر کی تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے اسے کم کر دیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق پھر سے قابع کی تعمیر کیوں نہیں کروا دیتے آپ نے فرمایا اگر تمہاری قوم ابھی نئی نئی کفر سے نکلی نہ ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رکنوں کا جو حتیم کے قریب ہیں تواف کے وقت چھونا اس لیے چھوڑا تھا کہ بیتاللہ کے تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے بنیاد کے مطابق مکمل نہیں تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4484 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہل کتاب یہودی تورات کو خود عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی میں کرتے ہیں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تم تقزیب کرو بلکہ یہ کہا کرو آمن باللہ وما انزل علینا یعنی ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4485 ابو نائیم نے بیان کیا کہا میں نے زہیر سے سنا انہوں نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے براب نازب رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سولہ یا سترہ مہینے تک نماز پڑھی لیکن آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کعبہ ہو جائے آخر ایک دن اللہ کے حکم سے آپ نے آسر کی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھی جن صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ نماز آپ کے ساتھ پڑھی تھی ان میں ایک صحابی مدینہ کی ایک مسجد کے قریب سے گزرے اس مسجد میں لوگ رکو میں تھے انہوں نے اس پر کہا کہ میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے تمام نمازی اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جو لوگ قابے کے قبلہ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے ان کے متعلق ہم کیا کہیں ان کے نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ ایسا نہیں تمہاری عبادات کو ضائع کرے بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چار سو چھے آسی ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو صعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا وہ ارز کریں گے لبیک و سعادیہ کا یا ربی اللہ رب العزت فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا نوح علیہ السلام ارز کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے میرا پیغام پہنچایا تھا وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح علیہ السلام سے کیا آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا تھا اور رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے یہی مراد ہے اللہ کے اس ارشاد سے کہ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وست بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو اور رسول تمہارے لیے گواہی دیں آیت میں لفظ وست کے معنی عادل منصف بہتر کے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستا سی یحیہ نے بیان کیا ان سے صفیان نے ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ لوگ مسجد قبعہ میں صحب کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے کہ آپ نماز میں قابع کی طرف مو کریں لہذا آپ لوگ بھی قابع کی طرف روخ کر لیں سب نمازی اسی وقت قابع کی طرف پھر گئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھا سی انصر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میرے سوا ان صحابہ رضی اللہ عنہوں میں سے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی اور کوئی اب زندہ نہیں رہا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھا سی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ لوگ مسجد قبعہ میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صحاب وہاں آئے اور کہا کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے کہ نماز میں قابع کی طرف مو کریں پس آپ لوگ بھی اب قابع کی طرف رکھ کر لیں راوی نے بیان کیا کہ لوگوں کا مو اس وقت شام بیت المقدس کی طرف تھا اسی وقت لوگ قابع کی طرف پھر گئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو نوے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ لوگ مسجد قبع میں صبح کے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صاحب مدینہ سے آئے اور کہا کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو حکم ہوا ہے کہ قابع کی طرف مو کر لیں اس لیے آپ لوگ بھی قابع کی طرف پھر جائیں اس وقت ان کا مو شام کی طرف تھا چنانچہ سب نمازی قابع کی طرف پھر گئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکانوے ابو اسحاق نے بیان کیا کہا کہ میں نے برعاب نعازب رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی پھر اللہ نے ہمیں قابع کی طرف مو کرنے کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو بانوے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ لوگ قبع میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صحابہ آئے اور کہا کہ رات قرآن نازل ہوا ہے اور قابع کی طرف مو کر لینے کا حکم ہوا ہے اس لئے آپ لوگ بھی قابع کی طرف مو کر لیں اور جس حالت میں ہیں اسی طرح اس کی طرف متوجہ ہو جائیں یہ سنتے ہی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم قابع کی طرف متوجہ ہو گئے اس وقت لوگوں کا مو شام کی طرف تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو تیرانوے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ابھی لوگ مسجد قبع میں صبح کے نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک آنے والے صحابہ آئے اور کہا کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو قابع کی طرف مو کرنے کا حکم ہوا ہے اس لئے آپ لوگ بھی اسی طرف مو کر لیں وہ لوگ شام کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے لیکن اسی وقت قابع کی طرف پھر گئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چورانوے امام مالک نے خبر دی انہیں حشام بن عروانے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان دنوں میں نوع عمر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرشاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے صفہ اور مروہ بے شک اللہ کی یادکار چیزوں میں سے ہیں پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان نام درخت یعنی صحیح کرے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ان کی صحیح نہ کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہرگز نہیں جیسا کہ تمہارا خیال ہے اگر مسئلہ یہی ہوتا تو پھر واقعی ان کے صحیح نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ تھا لیکن یہ آیت انسار کے بارے میں نازل ہوئی تھی اسلام سے پہلے انسار منات بت کے نام سے احرام باندھتے تھے یہ بت مقام قدید میں رکھا ہوا تھا اور انسار صفا اور مروہ کے صحیح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جب اسلام آیا تو انہوں نے صحیح کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی صفا اور مروہ بے شک اللہ کی یاد کے آرچیزوں میں سے ہیں سو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان صحیح کرے صحیح بقاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچانوے آسم بن سلیمان نے بیان کیا اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صفا اور مروہ کے مطالق پوچھا انہوں نے بتایا کہ اس سے ہم جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے جب اسلام آیا تو ہم ان کی صحیح سے رک گئے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی یعنی بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پس ان کی صحیح کرنے میں حج اور عمرے کے دوران کوئی گناہ نہیں ہے صحیح بقاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھانوے عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے ان سے عامش نے ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا اور میں نے ایک اور بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا رہا ہو تو وہ جہنم میں جاتا ہے اور میں نے یوں کہا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا رہا تو وہ جنت میں جاتا ہے صحیح بقاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستانوے عمروں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھا لیکن دیت نہیں تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے کہا کہ تم پر مقتولوں کے باب میں قصاص فرص کیا گیا آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام اور عورت کے بدلے میں عورت ہاں جس کسی کو اس کے فریق مقتول کے طرف سے کچھ معافی مل جائے تو معافی سے مراد یہی دیت قبول کرنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھانوے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھانوے حمید نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہوں نے کہ میری پھپی ربی نے ایک لڑکی کے دان توڑ دیئے پھر اس لڑکی سے لوگوں نے معافی کی درخواست کی لیکن اس لڑکی کے قبیل والے معافی دینے کو تیار نہیں ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور قصاص کے سوا اور کسی چیز پر راضی نہیں تھے چنانچہ آپ نے قصاص کا حکم دے دیا اس پر انس بن نظر رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ربی رضی اللہ عنہ کے دانت توڑ دیے جائیں گے نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض کیا ہے ان کے دانت نہ توڑے جائیں گے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہی ہے پھر لڑکی والے راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کر دیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر ہی دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4500 موسیقی موسیقی موسیقی